تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کی اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر پچھلے جمعہ کو سورہ اداجہ نصر اللہ والفتح کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کے بعد جب تک دنیا میں رہے کسرت کے ساتھ استغفار کرتے رہے اور امہ آئشہ کی روایت جو صحیح بخاری میں آئی ہے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے کسرت کے ساتھ یہ ذکر یہ دعا کسرت کے ساتھ رکوع اور سجود میں پڑھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ کے آخری ایام ان سے مطالق تفصیلات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں میں نے جو آیات پڑھی ہیں ان آیات میں اللہ حب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ بلا شبہ آپ بھی وفات پا جائیں گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے یعنی جو آپ کے مخالفین ہیں جو سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ کے لئے ہم دنیا میں رہیں گے تو وہ بھی اس بات کو جان لیں کہ موت ان کے لئے بھی ہے اور اے نبی آپ کو بھی ایک دن دنیا سے رقصت ہونا ہے آپ بھی وہ فات پا جائیں گے اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا گیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَإِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نبی کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے لوگ دنیا میں آتے رہے ہیں اور یہاں سے رقصت ہوتے رہے ہیں یعنی آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے کوئی بھی موجود نہیں ہے سب رقصت ہو گئے سب وفات پا گئے اور آپ بھی وفات پا جائیں گے تو کیا یہ لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے نہیں ایسا ممکن نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہر چیز کے لئے ہلاکت ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ ہر ایک کو فنا ہونا ہے ہلاک ہونا ہے اور حاکمیت و فرما روائی تو اللہ رب العالمین ہی کی ہے اور تم سب کو پلٹ کر اسی طرح جانا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کل نفس دائقت الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ ویلینا ترجعون اور ہر متنفس کو ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ ہم آپ کو آزمائیں گے خیر کے ذریعے بھی اور شر کے ذریعے میں ویلینا ترجعون اور تم سب کو پلٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے یہ آیات اور ان کے علاوہ آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے واضح کیا گیا ہے کہ دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں ہے ہمیشہ نہیں رہنا جو آیا ہے اس کو جانا ہے اور ہر چیز کو فنا ہونا ہے کل من علیہ فان ہر چیز کیلئے فنا ہے علاوہ اللہ رب العالمین کی ذات اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے سب کو دنیا سے جانا ہے جتنے انبیاء آئے سب چلے گئے آج کوئی بھی نبی دنیا میں باقی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کی آخری ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں فرید حج ادا فرمایا حج کی ادائیگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ آئندہ سال یا اب آئندہ میں حج نہیں کر پاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں لِتَأْخُدُوا مَنَاسِبَكُمْ فَإِنِّي لَا عَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِهَا دِهِ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو حج کے مسائل سیکھ لو میں نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ میں حج کر سکو آئندہ تم مجھے حج کے موقع پر دیکھو یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا تھا اس موقع پر جب آپ نے فریضِ حج ادا کیا تھا وہاں سے واپسی میں راستے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیرِ خم کے مقام پر قیام کرتے ہوئے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں بھی آپ نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ لوگوں اس بات سے آگا ہو جاؤ اللہ یا ایوہ الناس فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَيَّأَتِيَ رَسُولُ رَبِّ فَوْجِبُ لوگوں آگا ہو جاؤ میرے رب کا قاسد میرے پاس آئے گا تو میں اس کا جواب دوں گا میں حاضر ہونے کی کا اقرار کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حضرتِ بُحرَرَ رَابِی ہیں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ فِيَدِهِ لَيَعْتِيَنَّا عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي ثُمَّ لَا يَرَانِي اَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ اَحْلِهِ وَمَالِهِ مَا هُمْ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس ذات کی قسم تم میں سے کسی پر ایسا دن ضرور آئے گا جب وہ مجھے نہیں دیکھ پائے گا تم لوگوں میں سے ایسا دن ضرور آئے گا تم پر کہ جب وہ مجھے نہیں دیکھ پائے گا اور اپنے پاس موجود مال اور اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے اپنی دنیا سے رخصدی کے اشارات آپ نے دے دیئے تھے ایک دن آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو موہیہبا موہیہبا رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اپنے پاس بلایا رات کا وقت تھا اور ان سے کہا کہ یا ابو موہیہبا انی قد امیرتو ان استغفر لی اہل البقیع فانتلق معی اے ابو موہیبا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بقی قبرستان جاؤں اور مہا کے مدفونین کے لئے دعائے خیر کروں دعائے مغفرت کروں تم میرے ساتھ چلو وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقیع کے لئے استغفار کیا ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے ابو موہیہبا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یا ابا موہیہبا انی اوتیت مفاتح خزائنی الدنیا والخلد والخلد فیہا ثم الجنہ فخیرت بین ذالک وبین لقاء ربی والجنہ اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو موہیہبا مجھے ایک طرف دنیا کے خزانوں کی کنجیاں ہمیشہ کی زندگی اور آخرت میں جنت کی پیش کش کی گئی ہے پہلی کیا پیش کش ہے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں ہمیشہ کی زندگی اور آخرت میں جنت کی پیش کش اور دوسری پیش کش کیا کی گئی اور دوسری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات اور جنت کی پیش کش اس میں مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کوئی چیز اختیار کر لو پہلا اختیار دنیا میں ہمیشہ رہنا آپ قیامت تک باقی رہیں گے قیامت میں آپ کو جنت ملے گی اور دنیا کی تمام خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی اور دوسری پیش کش یہ کی گئی کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات اور جنت کا داخلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے میں کسی ایک کو اختیار کر لو تو میں نے یہ اختیار کیا ہے کہ اللہ سے ملاقات اور جنت کا داخلہ اللہ حبیر دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور ہمیشہ کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی دنیا میں ہمیشہ رہنا اور مال و دولت میں کھیلنا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا قبول کیا اللہ کی ملاقات اللہ حب العالمین کا دیدار اور اللہ سے لقا اور جنت میں داخلہ تو اس حدیث سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ واضح ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کئی باتیں ارشاد فرمائی تھی بقی سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے یہ سفر کا مہینہ تھا حج حج کے مہینے میں ہوا واپسی مدینہ منورہ ہو گئی محرم کا مہینہ گدر گیا اس کے بعد سفر کا مہینہ سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور وہ ایسی بیماری آپ کو لاحق ہوئی کہ اسی بیماری میں آپ کی وفات ربیل اول کے مہینے میں ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے ان ایام میں بھی لوگ آپ سے ولاقاتیں کرتے رہے ایک خاتون ایک بدہی دیہاتی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں کچھ مسائل لے کر حاضر ہوئے آپ نے اس سے فرمایا کہ پھر کسی اور وقت آنا کسی اور وقت آنا اللہ اکبر وہ خاتون سوال کرتی ہے پوچھتی ہے علم تجیدینی کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں پھر کس سے ملاقات کروں آپ مجھے کسی دوسرے وقت میں آنے کے لئے فرما رہے ہیں میں آؤں اور آپ موجود نہ ہو اسے دونوں باتیں بادے ہوتی ہیں یا تو آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہو یا آؤں تو آپ سے ملاقات ہی نہ ہو آپ یہاں موجود ہی نہ ہو کہیں کسی اور مقام پر ہوں تو میں کس سے ملاقات کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ میں نہ ملوں تو ابو بکر سے ملاقات کرنا ابو بکر کے پاس آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے سر میں درد ہو آپ کے ازواج متحرات کے گھروں میں معمول کے مطابق آپ قیام فرماتے رہے اور سر میں درد کی شدت بڑھتی رہے آپ جب بھی کسی بیوی کے گھر میں قیام فرماتے زوجہ محترمہ کے یہاں جاتے فرماتے اینا انا غدن کل کس کے ہاں رہوں گا کل کس کے یہاں جاؤں گا اما ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو آپ نے اس بات کی خواہش کا ادھار کیا کہ اگر سب بیویاں اجازت دے دیں تو میں عائشہ کے گھر میں چلا جاؤ تمام ازواج متحرات نے رضی اللہ عنہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ رہے آپ کو بخار ہوا سر میں درد کے ساتھ ساتھ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قالت ما رأیتو احدا اشد علیہ الوجع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شدت والے مرض میں کسی کو مبتلا ہوتے نہیں دیکھا سر میں درد کی شدت اور بخار کی شدت اس درجہ تھی یہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اتیتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضی وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا وَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا قُلْتُ إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود حاضر ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے بہت شدید بخار ہے مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا دو آدمیوں کو ہوتا ہے بخاری کے روایت کے علاوہ مسلم میں جو روایت آئی ہے اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اور اس کے بعد میں نے عرص کیا اسی لئے آپ کو دوہرہ عجر ملتا ہے اے اللہ کے رسول اس بیماری میں انکتلا ہونے کی وجہ سے اسی لئے آپ کو دوہرہ عجر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو بیماری یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے اس طرح درخت سے پیر سے پتے جھڑتے ہیں یہ عام مسلمانوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی مسئیبت پہنچتی ہے بیمار ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اور اس پر صبر کرے اللہ کی طرف رجوع ہو تو اللہ تعالیٰ اسے عجر عطا فرماتا ہے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے ساف کر دیتا ہے اس طرح پیر سے پتے جھڑتے ہیں بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار شدید ہوتا گیا انہ عائشہ رضی اللہ عنہ اخبرتہو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ادشتکا نفث علا نفسی بالمعبیدات ومسح عنہ بیدہی فلما اشتکا وجعہو اللذی توفی فیہی تفقت انفس علا نفسی بالمعبیدات اللہ تی کانا ينفس ومسح بیدہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فرما دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑھتے تو اپنے اوپر معاوضتیں پڑھ کر دم کرتے تھے دو صورتیں قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کرتے تھے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور اسے اپنے جسم پر گھما دیتے تھے پھر لیتے تھے پھر فرماتی ہیں جب وہ مرض آپ کو لاہت ہوا وہ بیماری آئی جس میں آپ کی وفات ہو گئی تو میں معاوضتین پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی تھی اور ہاتھ پر دم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جسم پر پھیرتی تھی فرماتی ہیں کہ جب آپ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتی تھی مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس دن یا بارہ دن یا تیرہ دن بیماری کی حالت میں رہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں وَكَانَتْ عَائِشَةُ رضی اللہ عنہا تُحَدِّسُ أَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَشْتَدَّ وَجَعَهُ حَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبِي قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ اَوْ كِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ الى الناس فرمایا اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ بخار کی حالت میں تھے کہ ساتھ مشکیزیں لاؤ جن کا موہ کھولا نہ گیا ہو اور میرے اوپر بہا دو شاید میں لوگوں کو وسیعت کر سکو یعنی افاقہ ہو جائے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حفظہ رضی اللہ عنہ کے ایک ٹپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا اور پھر وہ سات مشکیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہا دئیے آپ پر انڈیل دئیے یہاں تک کہ آپ فرمانے لگے حسبکم حسبکم اب بس کرو اب رک جاؤ میرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ خَيَّرَهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو چاہے اپنے لئے پسند کر لے یا جو اللہ کی ہاں ہے اسے پسند کر لے تو اس نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو چاہے اپنے لئے پسند کر لے اور یا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے پسند کر لے تو اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لیا ہے اسے پسند کر لیا ہے یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کا جمع غفیر تھا مسجد میں لیکن اس کا معنی اور مطلب لوگ سمجھ نہیں سکے سوائے ایک شخصیت کے حدیث میں ہے فَبَقَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ فَدَيْنَاكَ لِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا یہ جملہ سننے کے بعد حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے رونے لگے اور فرمایا فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو حضرت ابو سعید خدری جو راوی ہیں اس حدیث پر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بہت تعجب ہوا کہ ابو بکر رو رہے ہیں اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ بزرگ آدمی کیوں رو رہے ہیں آخر ایسی کون سی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیر دی تھی تمام صحابہ پر فوقیت دی تھی وہ سمجھ گئے اور ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے وہ سمجھ گئے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقصتی کا وقت قریب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا یا با بکر لا تب کی اے ابو بکر رومت اِنَّا عَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّا فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ ابو بکر مجھے معلوم ہے کہ تم نے سب سے زیادہ اپنی جان اور مال سے مجھ پر احسان کیا ہے مجھے معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جان اور مال صحبت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان تمہارا ہے وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا خَلِيلًا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر تمہیں خلیل بناتا دوسری روایات میں ہے کہ میں نے اللہ کو خلیل بنا لیا میں نے اللہ تعالیٰ کو خلیل بنا لیا اگر امتیوں میں میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر تم کو خلیل بناتا خلیل کہتے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ جس کے ساتھ دوستی ہو اسے خلیل کہتے ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر تم میرے دینی بھائی ہو تمہارے ساتھ میری دوستی ہے تم میرے سب سے بڑے اور عظیم ساتھی ہو اور تم میرے دینی بھائی ہو دینی اخوت اسلامی اخوت قائم ہے اور تمہارے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی باقی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مسجد کی جانب جن جن لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب دروازوں کو بند کر دو الا بابو ابو بکر علاوہ ابو بکر کے دروازے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہ آخری ایام ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اور ابھی مزید تفصیل اس میں باقی ہے جو انشاءاللہ آئندہ جنہیں کو بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعتیں فرمائی تھی اور بڑی نصیحت امت کو فرمائی تھی آخری وقت کی وہ وسیعتیں اور نصیحتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوں گی آئندہ جنہ میں اقول قولی هذا واستغفر اللہ لولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انہو کان غفارا موسیقی